سوروات کرتے ہیں آج ہمارا دو لیگ میں تھائٹھ چپٹر ہے یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے کار میں ایڈس کمپاؤنٹس کا میں نے آپ کا اینیمیشن چپٹر ڈال دیا ہے تو مطلب کہ یہ جو ہماری چار چپٹر کے امیسٹیو ہمارے پورے ہو جائیں گے مہتر چار دن کے اندر آگے والے دنوں میں میں آپ کو بائیولوجی کرانے والا ہوں بائیولوجی کراؤں گا سب سے پہلے لاسٹ میں آپ کو فیزکس کراؤں گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی ہوگی وہ بھی آپ کو رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں میٹرز اینڈ نون میٹرز جو ہیں اس کا ونشوٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ چپٹر آرکیم سانڈولیا کے والے آپ کو لیکچری آرکیم سانڈولیا والے چینل پر مل جائے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں مائنڈ میپ مائنڈ میپ بہت ایمورڈنٹ رہتا ہے کوئی بھی چپٹر کا لیکن ہم میٹرز کی بات کرتے ہیں اور نون میٹرز کی بات کرتے ہیں یہ چپٹر میں نے جانٹے ہیں کچھ میں نے ایک بولا یہاں پہ میں نے کوئی بھی ایک análride جو ہے سار میں نے یہاں پر کوئی بھی مائٹر لیا اس کی اندر کیا ہوگا یہ کوئی بھی کچھ بھی ہوگا اس کی اندر کیا ہوگا ایک نوکلیس ہونگا میں ایک نوکلیس ہوگا اس کی ارض گرد میں اس کی ادھ گرد میں اس کی ایراد گرد میں جو ہیں بہت Lang's انسان وہ کا منقل کر رہے ہوں گے اور وہ دیکھرکٹر آف hinیرکٹوسی تیکا کرند بڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم similar ہوتے ہیں تو گوڑ گنٹور افلکotte سٹی کا کرنٹ میں جانتی تو اب دیکھنا کیمیکل پروپرٹیئز تو یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیمیکل پروپرٹیئز تو یہ بھی ہوتے ہیں لیکن کیمیکل پروپرٹیئز اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک گوڑ کنڈکٹور افلکISSA arc radiant toe rays افلام اب دیکھو فیزیکل پروپرٹیپز اور by the ways کی بائیری باری سے فیزیکل پروپرٹی東 دیکھتا ہے ایک تو صالیڈ ہوتا ہے یہ High melting boiling both ہوتا ہے ہائی ڈینسیٹی ہوتی ہے اس کی ملیبرا ڈکٹائل ہوتا ہے ہے ملیبرا مطلب جیسے گولٹ کا میں نے کوئی شیٹ لیا گولڈ کا میں نے کوئی میٹرل ہی ہم کو تھی شیٹ میں بنا سکتا ہوں جیسے اتنی شیٹ میں بتا سکتا ہوں ٹھیک ڈکٹائلی ہے جیسے میں نے یہ گولٹ کا میٹرل ہی ہے گولڈ کا میٹرل ہی ہے میں نے اس کو پائپ میں بدل دیا چھوٹی چھوٹی پائپ میں بنا دیا یہ ہو کیا ہوتا ہے ڈکٹیلیٹی اب بات کرتے ہیں ہم گوڑ کنڈکٹرو الیکٹیسٹی میں نے بتائی دیا آپ کو بات کرتے ہیں کیمیکل پروپٹیز کی میٹل پلس ہائیڈروجن میٹل پلس ہائیڈروجن ہوتا ہے وہ کیا بناتا ہے ہمارا میٹل ہائیڈرائیڈ بناتا ہے میٹل پلس کلورین میٹل کلورائیڈ بناتا ہے میٹل پلس ڈیلوٹ ایسیڈ یہ دو ہمارے ایسی آٹی میں نہیں ہے لیکن آپ کو یاد رکھنا ٹھیک تو میٹل جو ہے جیسے جیڈن میں نے لیا ہوا ایسیل کے ساتھ ریکشن کر کے جیڈن سی الٹو بناتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی جب ہم سیکنڈ دیکھتے ہیں سیکنڈ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا میٹل جب ہائیڈروجوٹر کے ساتھ کی ایکٹ کرتا ہے جسے میں نے بھولا سی اے جو ہے وہ موٹر کے ساتھ ریکش بانے گا اور سی اے او اچھ اور پائز بنائے گا پلس اس میں ہیٹ بھی جنریٹ ہوگی ہے نا اس میں ہیٹ بھی جنریٹ ہونے والے ہمیں ٹھیک ہے میٹل پلس اکسیجن ہے وہ میٹل اوکسیڈ بنے گا جس میں نے بھولا ایم جی او بنے گا ایم جی پلس اوٹو کی ریکشن سے ٹھیک ہے سب ایم جی او بنے گا ٹھیک ایم جی او بنے گا میٹل پلس اکسیجن کی ایکشن سے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں نون میٹل کی کی کیمکل پاپٹیز اور فیجیکل پاپٹیز یہ فیجیکل پاپٹیز دیکھتے ہیں تو سولیل لیگویڈ گیس دونوں ہی تینوں ہی ہو سکتے ہیں میلے بل نہیں ہوتے ہیں نائی تکٹیل ہوتے ہیں لو میٹنک بوائلنگ بوڑن ہوتے ہیں کے سامن کا پور کنڈکٹ آب ایلیکٹسیٹی ہوتے ہوں ٹھیک ہے ان کی ٹھیک ہے ان کی لوگ ڈینسیٹی بھی ہوتی ہے بھی جنے ہیں ٹھیک ھیک ہے تو اب کیمکل پاپٹیز کی بات کرتے ہیں تو نون میٹل اوکسیجن کی ساتھ ریکٹ کرتے ہیں تو نون میٹل اوکساڈ بناتے ہیں جس میں نے سی پلس اوٹو کی ریکشن کرائی تو سروع آپ اپرا سی اوٹو بنائے گا ٹھیک اب جس سے نور میٹل پس استین کی بات کرتا ہوں میں نور بلس نور میٹل پس ایسٹین کی بات کرتا ہوں تو نور ایکشن ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بولا سر کی سی پلس ایسی کیا بنے گا تو سر کچھ بنی نہیں سکتا کچھ بنی نہیں سکتا اس پوزیشن میں تو تو مطلب جو نور بہتل ہوتے ہیں ہے وہ اس نے ساتھ کے ایکشن نہیں کر پاتے ہیں یہ بات یاد رکھنی ہے آپ کو ٹھیک کیوں یاد رکھنی ہے کیونکہ بہت ایپ ٹھیک ہے آسٹ ہے دیکھو ہمیں پر نون بیٹل کلورین خلتے ہیں تو نون بیٹل کلوریڈ بناتے ہیں دیکھو چلتے ہیں نیکسٹ پر نیکس میں دیکھتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ فیکٹس اور بائی دوئی ان کی بیس میں ڈیفرینس ٹھیک 118 ایلیمیٹس ہمارے جب تک کہ جانے گئے ہیں نائنٹی میٹلزون میں سے ٹونٹیون میٹلز ہیں اور فیو میٹلویڈ ساتھی سوڈیم پوٹیشنم آر دم موسٹ میٹلز ہیں اور اکسیجن جو ہی ہیں یہ سارے ہمارے نون میٹلز ہیں میٹلز ہوتے ہیں وہ ہونے ہوتے ہیں سولیڈ ہوتے ہیں ڈکٹائل ہوتے ہیں سونورس ہوتے ہیں بہتے ہیں ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں ان کی ایلیکٹریشٹی گوڑ ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں آئینک بانڈنگ پر جائی اس کا اٹھا کریں گے دو نوم میٹل میں آج اگر ٹکی سمجھ مجھے بات جیسے میں نے ایک میٹل لیا یہ میں نے ایک میٹل لیا اب میں اس کی آئینک بانڈنگ کی بات کرتا ہوں آئینک بانڈنگ کی بات کرتا ہوں تو سر جہے دیکھیں میں نے جیڈن لیا یہ میں نے جیڈن لیا پھر میں نے یہاں پر ایک ایک اور لیا جو کی ہمارا تھا نون میٹل جو کی تھا ہمارا نون میٹل جو تھا سی ایل مائنس یہ سر جیڈن پلس سی ایل مائنس بنے گا تو جیڈن سی ایل ٹو بنے گا سر بتا ہوں کیوں کی یہ ٹو پلس تھا یہ ون مائنس تھا تو سر یہ ریاکٹ کرے گا تو جیڈن سی ایل ٹو بنائے گا ٹھیک اور اس میں ایک بات ہو رہا ہے کہ جو کچھ میٹل ہے وہ بیسک اکسیڈ بناتے ہیں میگنیشیم اکسیڈ وائل نون میٹل سوار میسیڈک اکسیڈ یہ یاد رکھنا یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہم نیکسٹ بار کرتے ہیں ہم پیوریفیکیشن آف ریفائننگ میٹل ٹھیک ہے بھائی اس میں سب سے پہلے اور کی دیکھ جاتے ہیں اور کنسنٹریشن آف اور کنسنٹریشن آف اور بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس میں اس کے بعد میں دیکھئے وہ تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے میٹلز او میڈین ریکٹیویٹی کیسے ہوتے ہیں سر میٹلز او ہائی chemicals� RIGHT کیسے ہوتے ہیں سر راکھونے ایمپورتھنٹivable ریکٹیویٹی میں بھی بھی انہیں دو طریقے ایسی ٹوٹتا ہے جیسے منے آپ کو بات بتایا کہہ گی اچھ ٹو ایسا ہے اس میں سے مجھے کچھ نہیں نکالنا ہے اس میں سے مجھے کوپر نکالنا ہے میں کیا کروں گا اس کو ہائی ہیٹ دوں گا ٹھیک ہے اکسیدن کی پیجنز میں اور یہ سی یو پلس ایسو بن جائے گا سی یو پلس ایسو بن جائے گا جب یہ سی پلس ایسو بن جائے گا تو اس کو ہم لیocument ایک دیں گے و کو فدر ہیٹ دیں گے تو یہ ہمارا سی یو بن جائے گا پلس ہیpowers ہو بن جائے گا ٹھیک خوبے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ست دی است ہوگا پہ Alexander ہو جائے گا اور Mendelt sıول کی ہو جائے گا اب دیکھنا ایک ٹول ایسس اور مولتن اور ہائی ریکٹی میٹل کا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں قومتا состав جاتا ہے میٹل سو لو ریکٹیوٹی میں ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا سلف ایڈ اوہس ہوتے ہیں ان کو روسنگ کرنی پڑتی ہے پھر میٹل کو ریفائن کرنا پڑتا ہے اب تو ایک تیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ والے میں یہاں پر جو ہے یہاں پر ماں کو کپر کی جو ریفائننگ ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے کپر کی ریفائننگ جیسے میں نے یہاں پر بتایا گی بیٹری ڈ성이 میں نے کوئی بھی ٹھیک یہاں پر پلس تھا یہاں پر ماینس تھا ٹھیک ہے سر پلستہ مائنس تھا یہ اس کو امراہ بولتا ہوں ہے اینڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ بولتا ہوں ٹھیک ہے اس پر کیا بولتا ہوں میں چھوڑ بولتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر میں نے آ فر ٹھیک ہے کوئی بھی سولیوشن لے لیا سی میں نے لے لیا آپ کو آئیو نائز و سیو اس 04 کا سولیشن لیا جو بھی اینور کی طرف جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو ہیں بائی دو بے آئینک اسٹرکچر بنائیں گے جو فون الیکٹرونز ہوتے ہیں میٹلز کے اندر وہ مہو کریں گے اور بعد میں وہ سی او میٹل کو ریفائن کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہی تک تھا ہمارا سفر ٹھیک ہے ہمارے جو کیمیسٹری ہے ہماری جو کیمیسٹری حصر وہ ہماری ختم ہو چکی ہے جس میں ہم نے پسٹ اینڈ سیکنڈ چپٹر کی ونسوڈ ڈال دی ہیں ٹھیک ہے وہ پہلے ہی ڈال دیا تھے میں نے فسٹ اینڈ سیکنڈ کے ٹھیک ہے اور جو فور تھا اس کا میں نے اینیمیشن ویڈیو ڈال دیا ہے اینیمیشن ویڈیو سے آپ کو کچھ زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو بچوں کی ڈیماند تھی تو بچوں کی ڈیماند پر پورا کلیر ہو جائے گا ٹھیک تو آپ کو بس یہ فولو کرنا ہے میرے ساتھ ساتھ نیکسٹ جو ہے سے کل فورٹین تاریخ ہے تو فورٹین سے ہم کل سے بائیو سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے سپٹر ہونے والا ہے ہمارا لائف پروسس لائف پروسس کے بات کنٹرول انڈ کورڈنیشن پندرہ ہو پھر سولہ کو کیا ہونے والا ہے ہمارا سولہ کو ریپروڈکشن ستروہ کو ہریڈیو ہے اور انوار میں دونوں ایک ساتھ اس کے بعد میں تاریخ تک ہمارا سائنس پورا کروا دوں گا ٹھیک میں سائنس پورا کروا دوں گا بیس تاریخ تک ہمارا جو پورا سائنس کا سلیبس ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے گا ٹھیک میرے بھائی تو جڑے رہیں اس چینل سے اس چینل کو نام آرکیم سانڈولی ہم آپ کو ایسا ہی بیسٹ کنٹنٹ پروائیڈ کرواتا رہوں گا کچھ بہتری نوٹیفکیشن کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو یہ بیل آئیکن ہے اس کو آپ آن کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو یہ انسوٹ پسند آئے ہو تو تو لاسٹ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سب ہی سفل ہوں ٹھیکس اینڈ ہیو نائس دے